اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب دنیا ورسے ہمارے تمام ویوورز کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 قوام ویلکم سو گائز آج تھا ایف او ایم سی انٹرسٹ فریٹ کے ریزولوشن کا دن اور اس کا ریزلٹ مارکٹ میں آ چکا ہے وہ ریزلٹ میں آپ کے ساتھ آگے چل کر کے شیئر کروں گا اور آپ کو اگاہی دوں گا کہ اب مارکٹ میں ہم کیا اسپیکٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس میں تھوڑی سی بہتری دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم بی ٹی سی ڈومینس کی بات کریں تو وہ پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ ریکاور ہوا ہے جس کی وجہ سے بی ٹی سی کی تھوڑی بہت صورتحال ہم بہتر کنسیڈر کر سکتے ہیں تو دوستو بی ٹی سی اس انٹرسٹ ریٹ کے آنے سے پہلے سکسٹی سکس تھاؤزن ایٹ فورٹین آئین تک پہنچ چکا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ایک فیک پمپ ہے اور ہم نے اپنے ڈسکورڈ گروپ کے اندر آلریڈی اپڈیٹ دے دی تھی کہ یہ ایک فیک پمپ ہوگا تاکہ ہماری آرڈینس کہیں گلتی سے کوئی گلتی نہ کر بیٹھے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آرڈینس نے گروپ کے اندر ایک اچھا یہاں پر جو کہ ہے اس نیوز کا فائدہ لیا ہوگا اب یہاں پر دوستو بی ٹی سی اور ایتھریم کو ہم دیفینٹلی شیئر کرنے والے ہیں اور یہ بڑا ہی اہم پورشن ہوگا آج کا بی ٹی سی اور ایتھریم کا کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس انٹرسٹ ریٹ کا امپیکٹ کیا آتا ہے تو اس کے لیے پہلے میں آپ کے ساتھ آج کی فریش ریپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں سو گائز یہ ریزرٹ آپ کے سامنے میں نے اوپن کر دیا ہے ٹھیک ہے جی فیڈرل فنڈ ریٹ یعنی کہ ایکچول فائی پوائنٹ ویپٹی فورکاسٹ وہ بھی فائی پوائنٹ ویپٹی اور پریویس وہ بھی فائی پوائنٹ ویپٹی یہ گیرہ بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق یہ ریپورٹ ریویل ہوئی اور جتنا بھی پمپ آیا ہوا تھا وقتی طور پر یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سکسٹی سکس تھاؤزن سیون ہنڈر تک ہم کھڑے تھے اور اب اس وقت دورانے سمجھ لیں اس ریپورٹ تو کوئی تنا بڑا فرق نہیں پڑا دو سو ڈائی سو ڈالر کا فرق آیا تھا اور اب یہاں پر ون تھاؤزنڈ تک کی کمی ہو چکی ہے تو دوستو جب بھی کبھی ریپورٹ ایکول آئی ہے یا فورکاسٹ کے مطابق آئی ہے تو مارکٹ ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایکسچینج آنرز ہیں ان کی بھی مرضی چلتی ہے مارکٹ کے اندر اور 5 to 10% میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مارکٹ کو الٹا دیا جاتا ہے جیسے کہ ٹرمپ کی سپیچ والی رات مارکٹ میں ہوا خیر ایسا بار بار نہیں ہوتا لیکن یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں خیر ان کو ہم لاس بے ڈسکس کریں گے آگاز کرتے ہیں بی این بی سے تو دوستو آپ کا سیشن بہت ہی اہم ہونے والا ہے اور ڈاؤن مومنٹم جو ہے وہ کریئٹ ہو رہا ہے تو تھوڑے الٹ رہیے گا وہ دوست جو مد نائٹ میں دو سے تین گھنٹے کے اندر اندر یہ ویڈیو دیکھ لیں گے وہ اس کا زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ کلٹی مار چکی ہوگی بی این بی کی دوستو ہماری یہاں پر سپورٹ تھی 585.50 تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے سیشن کے اندر جو کہ ہے بی این بی نے ہائی دیا 593 کا تو اس کا مطلب اس نے اپنی رزیسٹنس کو 100% جو کہ ہے پروٹیکٹ کیا اور ہماری دی ہوئی رزیسٹنس کے مطابق 593 ایکیوریٹ ہائی دے کر یہ اب ڈاؤن کر رہا ہے تو 585 پہ آ چکا ہے اس کے اندر ٹوٹل آٹھ سے نو ڈالر کی کمی ہو گئی ہے صبح کے لیے یعنی کہ نیکس ٹویلو آر کے لیے اگر یہ تین گھنٹے تک اپنی سپورٹ کو بریک کر دیتا ہے جو سپورٹ ہے 2580 تو ہم نورملی 5 سے 6 ڈالر کا لو دیکھ سکتے ہیں رزیسٹنس ہماری سٹل یہاں پر رہے گی 587.50 یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 ڈالر کا پہ سولانا کی دوستو ہماری سپورٹ ہے 180 کی رزیسٹنس 182.70 اور سولانا نے ہمیں دوستو یہاں پر جو میکس ہائی پروائیٹ کیا تھا وہ 184 کا تھا لو تھا 180 کا نہ تو سپورٹ ٹوٹی نہ رزیسٹنس کمپلیٹ ہوئی یعنی کہ آگے بڑھ سکی تو سولانا اس سیشن میں بھوری طرح سٹک رہا کیپٹلائزیشن میں بھی سولانا کی کمی ہوئی ہے تو نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر سولانا کی سپورٹ ہے دوستو 177 اور رزیسٹنس ہے 178.80 ہم اپنی رزیسٹنس کو کمپلیٹ کر بھی لیتے ہیں اگلے تین گھنٹے میں تو ہم تین سے ڈالر کا پمپ اس میں دیکھ نہیں رہے لیکن ڈمپ جو ہے وہ پانچ ڈالر تک جا سکتا ہے اب دوستو جہاں پر ہم ایکس آر پی کو ڈیفینٹلی ڈسکس کریں گے آج کی مومنٹ رہی ایکس آر پی کی میکس پمپ تھا 0.6572 کا لو رہا 0.63.07 کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکس آر پی اس مارکٹ میں 0.6420 سے 0.6380 تک کا ہمیں وقتی لو دے سکتا ہے لیکن آپ نے اس میں ایکٹیو رہنا ہے اور اگر لیٹس پوز ایکس آر پی آپ کے ہاتھ سے باہر ہونے لگے تو آپ اپنے مارجن کی سیٹلمنٹ کر کے اپنے سگنل کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو ٹون کوئن کے پرائز میں مسلسل کمی واقعہ ہو رہی ہے اور ٹیلی گرام سے ریلیٹڈ کافی بری خبریں دوستو مارکٹ میں آ رہی ہیں ٹیلی گرام پہ جو مینی پلینگ گیم ایپس ہیں ان کے بھڑتے ہوئے یہاں پر مسائل سکیم جسے ہم کہیں گے وہ یہاں پہ اس کو پرابلم میں دوچار کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیمسٹر کمبیٹ کو لے کر کے مایوسی جو ہے وہ بھڑتی جلی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر آپ کو انشاءاللہ بہت جلد سیپرٹ انفرمیشن پروائیڈ کروں گا ڈوج کوئن دوستو یہاں پر بہت اچھے سے ورک کر رہا تھا اور یہاں پر ڈوج کی جو سپورٹ ہے جو کرنٹ سپورٹ ہے وہ ہے پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہ پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹی سے بریک ہوتا ہے تو پوائنٹ ٹوائنٹ ٹوائنٹی تک کا ہمیں وقتی لو پروائیڈ کر سکتا ہے دوسری جانب دوستو بی سی ایچ کی آپ کو انفرمیشن دی گئی تھی صبح کی مارکٹ میں فورٹ ٹوائنٹی سکس پر کہ اس میں تین ڈالر تک کی مزید کمی ہو سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی سی ایچ نے ہمیں فورٹ ٹو ون کا فلیٹ لو دیا ہے تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہٹ رہا جو اس وقت کی کنڈیشن ہے بی سی ایچ کی اگر یہ فورٹ ٹو ٹو کو چار سو بائس کو رزسٹ نہیں کر پایا تو نیکسٹ اس کا لیول ہمیں چار سو بارہ سے پندرہ کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے ڈوٹ کو بھی ہم دوستو اگنور رکھیں گے جیسے اس کا والیم بڑے گا میں ڈسکیشن آپ کے ساتھ ضرور کروں گا اب آتے ہیں چین لنک پہ ہم لنک کو سٹل ٹوائل پوائنٹ فیفٹی پہ ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دوستو لنک جو ہے وہ ٹوائل پوائنٹ ماذا چاہتا ہوں گائز ٹوائل پوائنٹ نائٹی فور سے ریٹن کرتے ہوئے میں چار بار دیکھ چکا ہوں لیکن میں اس کی اس پوٹینشل کے اوپر بالکل بلیو نہیں کر رہا اسی لیے کبھی بھی ہمیں بڑا لو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو میٹک کی میٹک کا ہمارا ٹارگٹ تھا پوائنٹ فیفٹی ون نائنٹی سے پوائنٹ فیفٹی ون فورٹی کا یہ ہنڈر پرسنٹ کامیاب رہا میٹک نے جو سب سے بڑا ہمیں ہائی دیا اس دوران وہ تھا پوائنٹ فیفٹی ٹو زیرو سیون کا جس نے آپ کو موقع پروائیڈ کیا انٹری لینے کا ہماری انٹری ہو گئی اور ایکزٹ اس وقت ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے اس کی کرنٹ پوزیشن ہے اگر میٹک اگلے دو گھنٹے میں آپ کو پوائنٹ فیفٹی سیونٹی پہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے تو یاد رکھئے گا میٹک ایزی لی آپ کو پوائنٹ فیفٹی سیونٹی سے پوائنٹ فیفٹی ٹین تک کا ایک لو پروائیڈ کر سکتا ہے جسے آپ ایزی لی اپنی ٹریڈ کے لیے یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس سے کافی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں جب ایک ریزسٹنس کمپلیٹ کر جاتی ہے رینڈر گائز فائی پوائنٹ نائنٹی پہ صبح کی مارکٹ میں تھا اور فائی پوائنٹ نائنٹی فائی پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسی پوزیشن سے اگر ہم لو کا ٹارگیٹ لیتے ہیں پچیس سینٹ کا تو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے رینڈر نے ہمیں جو میکس لو دیا وہ تھا فائی پوائنٹ ایٹی ٹو کا تو ہم اس میں گائز پچیس سینٹ کا تو خیر لو نہیں لے سکے البتہ ہم نے سترہ سینٹ کا اس میں لو لیا ہے ہماری ٹارگیٹ ابھی بھی اس میں سکسیسفول ہے میں چاہوں گا کہ آپ پانچ شہر یا پچھتر پہ اگر ایکزٹ کر لیتے ہیں تو چلیں ہم دوبارہ اسے یوٹلائز کرنے والے بنیں گے اور آپ اسے پانچ شہر یا ساٹھ پہ لونگ کے لیے بھی سینٹ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اب آتے ہیں دوستو سوئی کی بھی ہماری شورٹ کی ٹریڈ تھی پوائنٹ سیونٹی ون نائنٹی سے پوائنٹ سیونٹی ون ٹوئنٹی کی سوئی نے ہمیں میکس ہائی دیا یہاں پر پوائنٹ سیونٹی ٹو سکسٹی کا پوائنٹ سیونٹی ٹو سکسٹی کے اکورڈنگ اس وقت ہم اپنا ٹارگٹ جو کہ ہے وہ کلیرلی اچیو کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم اس وقت پوائنٹ سیونٹی ون ففٹی پہ آ چکے ہیں آپ نے پوائنٹ سیونٹی ون ٹوئنٹی پہ ایکزٹ لے لینا ہے صبح کے لیے اگر آپ اسے دوبارہ یوٹلائز کرنا چاہیں گے تو ضروری ہے کہ سوئی کی آپ کرن پوزیشن دیکھیں اور وہ ہوگی پوائنٹ سیونٹی ون اگر یہ پوائنٹ سیونٹی ون پہ ریزسٹ کر جاتا ہے تو آپ اس میں پھر سے پوائنٹ سیونٹی ون سیونٹی کی لونگ کریڈ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پہلا ٹارگٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس سے پہلے بلکل بھی نہیں کچھ ویوورز کا پوچھنا تھا کہ کیا عثمان بھائی جوپیٹر اس مارکٹ میں اون ڈو میں رپیٹ کر رہا ہوں دوستو اون ڈو اس مارکٹ میں دوبارہ ون ڈالر تک آ سکتا ہے تو گائز اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے 1.10 اس کی نورمل ریزسٹنس ہے مارکٹ میں لیکوڈیشن کی وجہ سے اس کے پرائز گر رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہوا ہے کہ پوائنٹ نائنٹی ون کو اپنے ذہن میں رکھیں سپورٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی اسی کے ساتھ گائز ایف ٹی ایم پوائنٹ فورٹی تری ایٹی سے پوائنٹ فورٹی تری ٹین کی ہماری شورٹ ٹریڈ سو فیصد اس میں کامیاب رہی ایف ٹی ایم یہاں پر مزید لوگ کر سکتا ہے یعنی کہ پوائنٹ فورٹی ٹو ایٹی سے پوائنٹ فورٹی ٹو ٹوئنٹی کے لیے تو یہ ایک سٹرونگر لیولز ہیں اور وقتی طور پر کوئیک ریزلٹ چاہتے ہیں آپ تو آپ کو یہاں پر تھوڑی سی تیزی دکھانی ہوگی کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ان سگنل کی جو ویلیو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے دوسری جانب دوستو ڈی وائی ڈی ایکس کی آج کمپلیٹلی سپلائی مارکٹ میں آ چکی ہے جس کا اس پہ بیڈلی امپیکٹ ہوا ہے یہی صورتیال رہتی ہے تو ڈی وائی ڈی ایکس نیکسٹ لو ہمیں ایک اشاریہ پندرہ کا پروائیڈ کر سکتا ہے ایک ایٹی میں ایک لمبی فرصت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دوستو تین ڈالر کی ردستنس ٹوٹ چکی ہے جو بہت ریئر ہوتا ہے اور ریکوری کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ جلد سے جلد تین ڈالر میں انٹر ہو جائے نہیں تو یہ پرمنٹلی انڈر دا تھری ڈالر ٹریڈ ہوگا یہ کنفرم میں آپ کو بتا رہا ہوں لاسٹ میں دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اینہ پرفارمنگ ویری ویری بیڈلی اور آہرکار یہ نائنٹی سیونت رینک پہ آ چکا ہے چاہوں گا کہ یہ اپنی پوائنٹ فورٹی کی سپورٹ کو بچا لے اگر یہ نہ بچا پایا تو پھر آپ کو یہ نورملی پوائنٹ فورٹی ففٹی سے پوائنٹ تھٹی نائن ففٹی تک کا لو پروائیڈ کرے گا آپ بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سیونت کے انڈر چارٹ کی طرف بی ٹی سی کے پرائس میں دوستو جو ٹوٹل مومنٹ تھی وہ پانچ سو چالیس ڈالر کی تھی پورے دن کی یہ کافی زیادہ مایوس ہے مایوس پرفارمنس ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں جو کہہ آلٹ کوائن کی بھی پرفارمنس متاثر رہی بہت ہی زیادہ کیونکہ انتظار تھا یہاں پر اس ایف ایم سی کی میٹنگ کا ایف ایم سی کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں دوستو تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکٹ سٹل اپنا جو کہہ دم توڑ رہی ہے تو اسے اسے ہم کینڈلز کے طرف فالو کریں گے آج تیسرا دن کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستو اس عفتے کا یعنی کہ بودھ کا دن وینسٹے کا تیسرے دن بھی یہاں پر پیرش انورٹڈ ہیمر ہیڈ بن رہی ہے یعنی کہ مسلسل مسلسل پرائز ریورسل ہو رہے ہیں تو یہ الحمدللہ آپ کے لیے بہت بڑی ایجوکیشن ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ پتا چل رہا ہے اور ابھی کی دیکھیں دوستو یہاں پر جو کینڈل بنی ہے یہ پیرش مارو بوزو ہے اور اچھی خاصی ڈاؤن سائٹ کی طرف آ رہی ہے اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ساتھ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ اس کینڈل کو یہاں پر اگر سپورٹ نہ ملی اگلے تین گھنٹوں میں بلکل اس کے ساتھ گرین کلر کی تو گائز این ممکن ہے مارکٹ سکسٹی فائیو تازن کو بریک کر دے گی لیکویڈیٹ ہو جائے گی یہاں پر مارکٹ یہ کینڈل کسی بھی وقت یوں بلڈ بات کر سکتی ہے تو پہلا سگنل ابھی بھی وئی ہے سکسٹی فائیو تازن ون نائنٹی کا پینسٹ ہزار ایک سو نبے پہ پنتالیس منٹ تک اگر مارکٹ ریکووری نہیں دیتی تو ہم ایزیلی پینسٹ ہزار کو بریک کر دیں گے اس کے بعد جو ہم نے پاسٹ میں نورمل لو دیکھے ہیں وہ چونسٹ ہزار دو سو چونسٹ ہزار تین سو تک کا ہم نے دیکھا ہوا ہے تو اتنی اسپیکٹیشن فیلال کافی ہے زیادہ ڈیپس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹریڈ اسی میں ہی کامیاب ہو جاتی ہے اور ریکووری کے لیے ہمیں سٹل ریکوائیڈ ہے دوستو کم از کم چھا سٹھ ہزار مطلب سکسٹی سکس سکس ساؤزن سیون نائنٹی اس سے پہلے تو دوستو نہ تو آلٹ کوئنڈ کور کریں گے نہ بیڈی سی کی کوئی پرفارمس یہاں پر بہتر ہونے والی ہے ہیل فول ٹوکن ہمارے لیے یہاں پر رہ سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ آنے کے بعد ایتھریئیم نے یہاں پر دوستو تیتی سو کی اپنی سپورٹ کو بہت بری طرح بریک کیا ہے انٹرسٹ ریٹ آنے سے پہلے یعنی کہ پاکستان کے گیارہ بجنے سے پہلے ایتھریئیم جو ہے وہ تیتی سو تیس تک پہنچا ہوا تھا ٹھیک ہے تھری 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 زیرو پہ اینیوے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی سپورٹ رہے گی تیتی سو اگر یہ بریک ہوتی ہے تو ہم آسانی سے بتی سو پچاس کا لوگ دیکھ سکتے ہیں تو گائز اگر آپ نے یہاں پر تیتی سو کی بریکیج دیکھ لی ہے اور آپ نے شورٹ کی ٹریڈ لگا دی ہے تو آپ کامیاب ہو چکی ہیں کیونکہ تیتی سو کے بعد بتی سو پچاس نہیں آنا تھا اول پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی ٹریڈ یہیں پہ کلوز کریں کیونکہ یہ ایک سکسیسفل ٹریڈ ہو چکی ہے اب صبح کے لیے کیا صورت جال رہے گی ایتیریم کی اس کے لیے بڑھتے ہیں اس کے ٹریڈنگ ویو کی طرف ٹریڈنگ ویو میں دوستو آج ایتیریم کا دوسرا دن ہے کہ یہاں پر آپ کو بیرش انوورٹڈ لیکن بہت ہی کمزور کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایتیریم ریورسل واپس پمپ کر سکتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایتیریم بلکل بھی بیٹکوائن کے ساتھ ورک نہیں کر رہا تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی بہائنڈ دا سکرین آٹھوں گھنٹہ چل رہا ہے دوستو مسلسل ایتیریم ٹوٹ رہا ہے ایتیریم کے پرائز میں اچانک اب تک ٹوٹل ساٹھ ڈالر کی کمی ہو چکی ہے تو آپ کی شورٹ کی ٹریڈ تو دوستو ہو گئی کامیاب اب یہاں پر اس کی سپورٹ رہے گی تھری ٹو ففٹی کی تھری ٹو ففٹی کو بھی اگلے دو گھنٹے تک سروائیو نہ کر پایا تو این ممکن ہے کہ ہم بتیسو کا لو دیکھیں ریکووری کے لیے we still need تھری ٹو نائنٹی فائف بتیسو پچانوے اسے کسی حد تک بریک ہونے سے بچا لے گا لیکن دن کا آگاز اسی لیول سے ہونا چاہیے ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ تیتیس سو تیس سے تیتیس سو پچاس کا ہائی دیکھ سکتے ہیں ہیلپفول ٹوکن ہے ہمارے لیے یہاں پر دوستو ای ٹی سی اور این ایس صبح تک اللہ حافظ